تین درباری چینلوں کی فیر ہوئی کیرکیری نبی ایسے کی درباری چینلوں پر گیری گاج خسلمانوں کے خلاب رہمک نفرتی اور جہریلی خبر چلانا پڑا بھاری نبی ایسے نے تین درباریوں پر ٹھوکا جرمانا تینوں درباری چینلوں کو اون لائن مافی مانگنے کا ملا آدیس آپ کو یاد ہوگا جب دیس میں کورونا کی پہلی لہر آئی تھی اور دیس میں منوادی سرکار پوری طرف فیل ہو چکی تھی تب بھگوہ دھون میں ٹھرکنے والے پترکاروں تیہاڑی اور سپاری سمپادکوں نے تبلیغی جماعت کے لوگوں کو بلی کا بکرا بنایا تھا اور اپنے اببہ کا پوری بے سرمی کے ساتھ بچاؤ کیا تھا جب دیس کے منوادی اور فرجی راشترووادی سرکار کورونا سے بچاؤ میں پوری طرف فیل ہو گئی تھی تب دیس میں کچھ راشتروواد کا کرخانہ چلانے والی پپا کی چھمیا میڈیا نے تبلیغی جماعت کو دیس میں کورونا فیلانے کے لیے جیمیدار ٹھارایا تھا کسی نے تبلیغی جماعت کو کورونا بم تو کسی نے کورونا جہاد بتایا تھا لیکن دھیرے دھیرے پپا کے ساتھ ساتھ فرجی اور منوادیوں کی پول کھلتی چلی گئی دیس کے الگ الگ ہائی کوٹ نے نہ صرف گودی میڈیا پر چاہ بھاگوہ لنگوٹ اٹھار دیا تھا بلکہ ان کے اببہ کے ٹیٹوہ دھر کر بتا دیا تھا کہ تبلیغی جماعت نے کورونا نہیں فالایا بلکہ اپنی ناکامی اور وفالتہ کو چھپانے کے لیے انہیں بلی کا بکرا بنایا گیا تھا ان میں ڈینے والے بابا کا جی نیو چینل بٹوہ پترکاریتہ کرنے والا کہوہ پترکار کا نیوز نیشن چینل اور دیش کا مشہور بینڈی کا چینل این نیوز ایٹین سب سے اوپر ہے لیکن نیوز بروڈکاسٹنگ سٹینڈرڈ ایتھورٹی نے فرجی راشتروات کا کرخانہ چلانے والے تین راشترواتی چینلوں ٹی وی ایٹین ٹائمز ناؤ اور سورن نیوز پر ایک لاکھ روپے کا جرمانہ ٹھوک کر بھاگوہ بھانگ کا نصہ اتار دیا ہے آپ کو یاد ہوگا حالی میں کورونا کی دوسری لہر میں جب دیش سمچان بن گیا تھا جب پورے دیش میں دو دو لاکھ کورونا کے کیس درج کیا جا رہے تھے تب دیش کے ہندووادی سرکار اترکھنڈ میں کوم کا بھبیا آیوجان کروا رہی تھی لیکن گودی میڈیا اپنے پپا کے پلو سے باہر نہیں نکل رہی تھی اپنے پپا کے ٹکڑوں پر پلنے والے ٹی وی پترکار اور پرنٹ کے ہنہار دلالوں اور کلکاروں کو ساپ سنگئی تھی لاکھوں کے تعداد میں کوم میں سامیل ہونے آئے لوگوں کو کسی نے بھی کورونا بم یا کورونا سپریڈر یا جہاد بول کر آلوچنن نہیں کیا تھا دلالی کے سیکھر پر بیٹھے دلالوں کی منڈلی کو جو کچھ کرنا چاہیے تھا وہ ویدیسی میڈیا کر رہی تھی کئی انتراشتری میڈیا سنسطانوں نے کوم کو کورونا سپریڈر بتا کر ان کے پپا کی پتلون ڈھیلی کر دی تھی تو بس آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جائے